رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتوں میں سے ایک مبارک عادت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے یہ سنت بھی تقریباً چھوٹ چکی ہے آج کل جب کوئی پریشانی کسی کو لاحق ہوتی ہے تو تاویز گنڈوں کی طرف جاتا ہے عملیات کی طرف جاتا ہے وظیفوں کی طرف جاتا ہے عاملوں کے پاس بھاگتا ہے نماز میں دل نہیں لگاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَةِ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآنِ مجید کی تلاوت کرتا ہوں سب باتیں اللہ کرتا ہے مجھ سے اس میں اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں اس میں سب باتیں انسان اللہ سے کرتا ہے مانگنی چاہیے ہمارے جتنے عقابر گزرے ہیں جتنے بزرگانِ دین ہیں انہیں بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی دو رکعت نیت باندھتے تھے قرآنِ مجید میں بھی اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ پریشانیوں میں مدد طلب کرو سبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھی اس لیے حکم دیا کہ اللہ کے حل میں یہ بات ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو تمہیں مدد ملے گی سبر کرنے کی توفیق ملے گی دو فائدے ہوتے ہیں نماز سے ایک تو یہ کہ غم ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کی طرف توجہ ہے جس نے غم دیا ہے جب آپ اسی سے بات چیز کرنا شروع کر دیں گے تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے انسان کے دوسری بات دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے نماز پڑھ کے دعا مانگیں گے تو قبولیت کا امکان زیادہ ہے تو جب آپ نماز پڑھ کے اپنے غم میں اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ میری یہ تکلیف کو دور کر دے تو دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا اس طرح سے نماز جو ہے دو طرح سے غموں کے ازالے کا سبب بنتی ہے اور جیسے مختلف وقتوں میں مختلف کاموں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے سب سے بہترین جو نماز کا وقت ہے اللہ کو مانگنے کے لئے وہ تحجد کا وقت ہے صحیح بخاری المسلم کے روایت رات کا جب تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ رب الرزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائے اور پھر کیا فرماتے ہیں کوئی ہے میرے بندوں میں سے مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں کوئی ہے جو سوالی میں اس کے سوال کو سن کر اس کو عطا کر دوں کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے میں اسے معاف کر دوں اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کوئی ہے بخشش مانگنے والا کوئی ہے رزق کا متلاشی جب تک فجر کا وقت نہیں ہو جاتا مالک الملک اپنے بندوں کو بلاتے ہیں اللہ رب الرزت اس وقت ونیم السمینے کی توفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ تین لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں تین لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ مسکلاتے ہیں خوش ہوتے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے پونسا شخص لَهُ اِمْرَأَةٌ حَسْنَا وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنَا بی بی بھی ہے اور نرم ملعیم بستر بھی ہے يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَقُوم يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِي وَلَوْشَا عَرَاقَتْ نام و پروا بستر کی کرتا ہے نام و پروا بی بی کی کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یہ چاہتا تو سو سکتا تھا لیکن میری یاد کے لیے کھڑا ہو گیا گواہ رہنا ہے میں نے بھی اس کو جنتی بنا دیا ہے کسی کو کوئی غم ہو میں دعوے سے کہتا ہوں گارنٹی سے کہتا ہوں کسی بھی قسم کا دنیا کا کوئی غم لگا ہو اس کو وہ کسی طرح حمد کر کے رات کو تحجد میں اٹھے اور دو رکت تسلی سے پڑھ کے اللہ سے مانگے تو دیکھے کہ اس کے دل کا بوجھ کتنا ہلکا ہو جاتا ہے کوئی دپریشن کی گولی ایسی نہیں ہے اور کوئی دوہ ایسی نہیں ہے جس سے اس کا غم اتنا ہلکا ہوگا جس طرح سے اللہ سے مانگنے سے ہلکا ہو جائے گا اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ جو مشکلات دینے والا ہے اور مشکلات حل کرنے والا ہے میں نے اس کے دفتر میں اپنی فائل جمع کراتی ہے اپنی درخواست جمع کراتی ہے کبھی نہ کبھی تو نمبر آ جائے گا لوگ کہتے ہیں بھئی اپلیکیشن تو جمع کراتی ہے کمپلین تو کرواتی ہے اب دیکھیں ہوتا کیا ہے تو ہم تو دنیا کے دفتروں میں کمپلین کروا کے مطمئن ہو جاتے ہیں حالانکہ اس میں سو فیصد اس کا امکان نہیں ہوتا کہ آپ کی اپلیکیشن منظور بھی ہوگی تو اللہ کے دفتر میں تو سو فیصد امکان ہوتا ہے کہ وہ منظور ہوگی البتہ اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور کرنے کے طریقے مختلف ہیں کسی کی فورا منظور کسی کی دیر سے دیر سے بھی منظور ہوتی ہے تو اس میں بھی انسان کو تسلیح ہوتی ہے کہ بھئی میں نے درخواست جمع کراتی ہے بھئی اللہ تعالیٰ اس غم کو اگر بڑھا رہے ہیں طول دے رہے ہیں تو اس میں میرا فائدہ ہوگا میں نے اپنے قوائف پورے کر لی ہیں ایک تسلیح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گھروں میں اس کا معمول بنانا چاہیے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بھئی نماز میں دل لگاؤ جب کوئی پریشانی ہو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا کرو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں تلہ ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بل بٹن دبائیں سبسکرائب کریں